اسلام علیکم ویورز آئیم محمد ابراہیم آن پلیٹ فارم آف ڈیمیشنل فیلکس سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے لیزر بی ایس فیلکس ٹاپک ایکزائیمر لیزر تو یہ کافی امپورٹنٹ ٹائپ آف لیزر ہے سٹوڈنٹ تو آپ مار کر لیں کہ یہ لانگ کشن کے لیے جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی اب ایکزائیمر جو ہے سٹوڈنٹ در ایکزائیمر کے مننگ کو دیکھیں دا ورڈ ایکزائیمر اس دا کمبینیشن آف ٹو ورڈس ایکسائیٹڈ اینڈ ڈائیمر ٹھیک ہے جی ایکزائیمر ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہے ایکسائیٹڈ اور ڈائیمر سے ٹھیک ہے ایکسائیٹڈ مینز ایکسائیٹڈ سٹیٹ اینڈ ڈائیمر مینز ڈائی اٹومک مالیکیول ٹھیک ہے جی اٹومک مالیکیول ٹھیک ہے جی شکل اور ہستوڈاں اکزائمر لیزر was invented in 1971 by group of سائنٹسٹس بوزر دینیل چیف پوپور یہ کچھ سائنٹسٹ تھے were the first لیزر action in a noble gas with hyalogen hyalogen noble gases or halogen مختلف تو xenon or barium was given by serl and hart in 1975 working substance as the excimer laser is a gas laser, the working substance or active material or active medium the composition of a gas mixture inside the discharge tube of excimer laser is very little halogen ٹھیک ہے جی تقریباً آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0.1 سے 0.2% جو ہے جی وہ ہمارے پاس ہیلو جن ہوں گے like کلورین برومین آئیوڈین اور نیکس ہے جی نوبل گیسز ہیلیوم نیون آرگون کرپٹون اٹسیٹرہ ہیلیوم نیون نائنٹی پرسنٹ بیکوز دے آر بفر گیسز اور ہائیلی کروسیف آرگون کرپٹون زنان ریڈانز آر ایٹھ تو نائن پرسنٹ نوٹ to prevent نوبل گیسز we use material like stainless steel polyvinyl chloride and teflon اٹسیٹرہ polymers جو ہیں جی وہ ہم اس میں use کرتے ہیں type of laser the eczimer laser is a four level laser تو یہ پی پی ایسی میں ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے the eczimer laser is a pulse gas laser of duration 10 nanosecond ٹھیک ہے جی تو جو اس کا duration ہے وہ کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس 10 nanoseconds کا monochromaticity the eczimer laser lie in a ultra violet region show different lines having different wavelength for example in case of argon folorine 193 nanometer and xenon folorine 351 nanometer اور یہ table آپ دیکھ رہے ہیں جس میں different kind of eczimer lasers ہیں جس میں یہ میرے پاس ہے argon coloride آپ دیکھ رہے ہیں اس کی wavelength 175 nanometer اور یہ میرے پاس ہے xenon ٹھیک ہے جی folorine جس کی کتنی ہے جی 351 nanometer اور nano آپ جانتے ہیں کہ prefixes 10 to is power minus 9 سے رے ڈی 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 قوانکہ ہماری لیکنہ ٹróٹ ویagnaک ٹ yo personalities لو جیرے جیرے لیکن تک جیرے 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 are at ground state called atomic state now we apply the electric discharge then the noble gets it at excited state by absorption and may clean with halogen as a result we get azimr molecule which present in bound state called excited state then after some time it make لیزر ترانسیشن بیس پانٹینیوس اور ستملیتید امیشن ان دلیس ان انرجی ایج نیو اور فائنلی نگی نیو کہہی دوں جیس آج میں اسیان ریم سکتے ایجی آج میں اسی بافترین ایجی آج ملے فیلی ایجی ایجی آج پرین اسی منتر دس پرین بیٹی میٹر تو یہ سودنٹ میرے پاس ایک دسچارج تیوب ہے جس میں یہ ایلیکٹورڈ لگے میں ہے ٹھیک ہے جی ایک anode ہے positively charge اور ایک cathode ہے negatively charge اور یہ discharge tube ہے اس کے ایک سائٹ پہ fully reflected mirror ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہے جی وہ partially reflected mirror ہے ٹھیک ہے جی اور یہ as a active medium ہے اور یہاں سے آپ کو یہ laser beam جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے جی تو نیکس سوڈنٹ انرجی لیول ڈائیگرام to understand the انرجی لیول ڈائیگرام we first understood that principle تو principle ذرا دیکھیں سوڈنٹ سوڈنٹ سپوسٹ ایٹ the noble gases a and the halogens are b noble gases جو ہیں جی وہ a ہیں اور جو halogens ہیں وہ b تو a noble gases mean کہ آپ دیکھ رہے ہیں helium neon argon اور halogens جو ہیں وہ آ کے پاس borومین کلورین فلورین اور آئیوڈین تو simply دیکھیں کہ a plus b ground state میں کیا ہوتا ہے a plus b ٹھیک ہے جی before electric discharge دونوں جو ہیں وہ کس میں جی ground state میں when we apply electric discharge charge ٹھیک ہے جی a plus b انہیں کیا ملے electron اور ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں a جو ہے noble gases excited state میں چلی گئی ٹھیک ہے جی after clean of a star and b we get excimer molecule ٹھیک ہے جی اور یہ جو noble gases ہیں ٹھیک ہے جی یہ قصہ جا کر جو ہے جو ہے کلین ہوئی ان کی ہیلو جنز کے ساتھ اور ہمیں جو ہے بائی انیلاسٹک کلین a b static state ملی تو a b static جو state ہے جو ہم کہتے ہیں comparatively excited state ٹھیک ہے جی تو آپ آگے دیکھیں a b static جو ہے وہ a b plus h نہیں ہوئے تو یہ دوبارہ ground state میں آگیا اور ہمیں جو ہے وہ energy ملی laser beam جو ہے وہ ملی laser transition اور stimulated emission so in 4 step we finally get excimer laser as excimer is a 4 level laser so we have 4 energy states تو آپ دیکھ رہے ہیں students کہ میرے پاس جو ہیں وہ energy states بھی 4 ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں سے e1 جو ہے وہ student میرے پاس ہے ground state ٹھیک ہے جی کونسی ہے ground state e2 ہے جی lower energy state ٹھیک ہے اسی طرح e3 جو ہے وہ ہے جی matter stable state e4 جو ہے وہ ہے جی excited state تو آپ ذرا اس ڈائیگرام میں دیکھیں جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ vertical axis پہ energy electron وولڈ پہ اور جو horizontal ہے اس میں ہے inter atomic distance nanometer میں تو سب سے پہلے تو student دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے جی ایک potential well ہے ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ ground state ہے جس میں atomic state a اور b ہیں noble gases اور halogens ٹھیک ہے جی اس کے بعد جیسے یہ electric discharge کا process جو ہے وہ perform کیا گیا تو یہ excited state پر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے جی a steric plus b جیسا کہ principle میں discuss کیا اس کے بعد clean ہوئی ہے inelastic inelastic clean کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ a b steric کی form بنی ہے اور اس سے جو ہے جو ہے جو ہے جو جو پروسس ہے جو سٹی میلیٹی ڈمیشن کا وہ perform ہویا اور اگزائیمر لیزر جو ہے جو وہ produce ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگزائیمر لیزر جو ہے وہ آپ کو سنرچی لیول ڈائیگرام میں دکھائی گئی ہے یکی ڈیرewyd زیان قومہ سise ہے جو طور پر عملام میں ڈیرے ambroots ڈات میں ایس پہ سین کن ہے ٹھیک ہے جو پیودے ہیں ٹھیک ہے؟ ڈیوری ایس پہس سوڑہ ملہگкі رو گفت stuffs ٹھیک ہے 않ی ٹھیک ہے Спасибо ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے using for cutting biological tissues without effect of surrounding axiomary laser used in laser marking of all kind of material axiomary laser used in eye surgery for VN correction usily argon fluorine 193 rn meter axiomary laser used in pumping of?? epum bringen methods اچھا اس کے کچھ disadvantages میں تو دیکھیں اگزائیمر لیدر is very costly ٹھیک ہے جی price جو ہے بہت زیادہ اس کی high voltage required consider as a discharge high voltage required ہے تو costly it does not explain the pico second pulse generation ٹھیک ہے جی تو یہ pico second کی جو pulse generation ہے اسے explain نہیں کرتی تو یہ آج ہا ہمارا topic of discussion تھا stay blessed, Allah حافظ